اگر آپ اپنے پاؤں ان کے جوتوں میں ڈالے کوئی مسجد بیش دی جائے ستر ملین روپیز میں اور پھر اس کو ڈمالش کر کے وہاں دکانے بنائی جائیں اور وہ بھی بھارت کے اندر تو پھر آپ کے سنٹیمنٹس کیا ہوں گی آپ کے جذبات کیا ہوں گی آپ اسی چیز میں دیکھیں اسی تناظر سے میں اس پہ اپنا اتجاز ارکارڈ کرانا چاہوں گا کہ زیادتی کی گئی ہے ابھی ہمیر رائٹ آف پاکستان کی طرف سے خبر آئی ہے کہ جو سندھ کے ہندو کمیونٹی ہے خاص طور پر کشمور اور گھوٹکی کے جو ایریا ہے وہاں پہ تقریباً تیس ہندووں کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے صرف وہ سیما والے کیس میں کراؤس بارڈر لف سٹوری کے کیس میں جو سب سیما کا ایک ذاتی فیل تھا پرسنل فیل تھا اس میں پاکستان کی ہندو کمیونٹی کا کیا لینا دینا ہے اس کے ساتھ وہ جہاں مرضی چاہے رہے اس کا ہزبنڈ وہ کہتا ہے میں اس کو اطلاق نہیں دوں گا یا وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تم زبردستی کس طرح کر سکتے ہیں مولوی مٹھو ہے کوئی اس کا واشنیڈ ڈی سی تک خبریں چلنے کے میں واشنیڈ ڈی سی میں بیٹھا ہوں اگر مجھے پتا ہے کہ مولوی مٹھو وہاں کو زیادتی کرنے والا بندہ ایسا موجود ہے تو لوکل ادارے اس کو کیوں نہیں روک رہے ہیں یہی ایک بات ہے سر لوکل اداروں کو بھی چاہتا ہے اچھا میں بلکہ بلکہ میں اس کو ہمیشہ یہ دیکھیں بات تب کی جاتی ہے جگر اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھا جائے میں آج آپ کے جذبات سیما گئی ہے کہتے ہندو ہوگی ہے سارے تڑپتے پھر رہے ہیں اس وقت اگر مجھے یہ بتائیں کہ بھارت کے اندر کوئی مسلمان ہے کوئی زبردستی ان کو پکڑ کے ہندو کرے گا پھر آپ کے سنڈیمنٹ کیا ہوں گے وہاں آپ کے سلیبس کے اندر ہونا چاہیے کہ سر گنگا رامیز دا ہیرو آف لاہور آپ کے سلیبس کے اندر ہونا چاہیے کہ پنجاب پاکستان پنجاب یا سب کانٹینٹ کا واحد ہیرو تھا ہیرو تھا مہراجہ رنجید سنگھ جو بھی تھا گوجرانوالا سے تھا جٹ برادری سے تھا اور اس کی کابل تک اور چائنا تک اس کی سلطرن تھی بھکت سنگھ کے بارے میں آپ بات کریں گے آزادی کے خلاف اور میں یہاں یہ کہوں گا کہ آپ کے سکھ برادری نے اتنی قربانیاں دی ہیں آزادی کے لیے جب ان ہیروز کو آپ کے سلیبس میں شامل کیا جائے گا لوگوں کو بتایا جائے گا تو آپ کو شاید آنے والے بچے یہ سمجھیں گے نہیں کہ مذہبی بیس کے اوپر ہم نے ایک ہیرو نہیں اپنے ایکسیپٹ کرنے بھوک اور خون کا کوئی مذہب نہیں ہوتا خون بھی جو ہوتا ہے وہ ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے اور بھوک کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا تو خدا راہیے مذہب سے آگے ہو کر سوچیں یہ وہی ہوائیں ادھر سے آ رہی ہیں یہ ادھر کی مٹی بھی ہست رہی ہے جس طرح بہت افسوسنا خبر آئی ہے کراچی سے پاکستان کے جو مین سٹی ہے کراچی وہاں پہ ڈان نیوز کے مطابق ایک ڈیڑھ سو سال پرانا مندیر ہے جس کا نام ہے مری ماتا ٹیمپل جس کا نام ہے اور وہ موجود ہے سولچر بزار میں جسے ڈیمولش کیا گیا ہے خبر کے مطابق اس کے اوپر بات کریں گے سر کیا کہنا چاہیں گے آپ بڑی افسوسنا خبر آئی ہے دیکھیں نہ صرف چوہ سب یہ افسوسناک ہے بہت سینسٹیو خبر ہے کیونکہ جذبات لوگوں کے مذہبی جذبات اس کے ساتھ اٹھائچ ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک ریاکشن آنا ہوگا آیا ہے ابھی آئے گا مزید میں جو افسوس یہ کروں گا کہ اتنی سینسٹیو چیز کو اس لائٹلی طریقے سے ہینڈل کیوں کیا گیا ہے آپ نے اس کی کچھ ہسٹوریکل بینکرون بتایا ہے کہ ڈیٹھ سو سال پرانا مندر تھا اب تو میرا اس میں سے انیلسز نکل رہا ہے کہ پھر اس میں سے مجھے کرپشن کی سمیل آ رہی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دو آدمی جو دو افراد ہیں اس میں ایک عمران حاشمی صاحب ہیں اور دوسرا ایک لیڈی ہے ریکھا انہوں نے سنا ہے کہ مل کو ریکھا ناغن بھائی اس کا نام ہے یہ دو لوگ ملوث ہیں انہوں نے ستر ملین روپیز میں اس کو بیچا ہے آگے اور اس کو کمرشلائز کیا جا رہا ہے ایک آدمی نوید اس کا نام ہے نوید یا نوید وہ بھی انوالک ہے لیکن یہ ایڈمسٹیشن کے ناک کے نیچے ہوا ہے سارا کچھ اور اس کو روکا کیوں نہیں گیا ایک ہسٹوریکل جگہ ہے مذہبی جگہ ہے اور پھر آپ اور اس کا ریعم چن آئے گا پھر آپ کہتے ہیں کہ نفتیں کیوں ہیں پاکستان کے خلاف پھر آپ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیل میٹیس اس کا کیوں اس کا انٹرنیشنل کمیل میٹیس کا ریعم چن دے گی اور اس کے ساتھ لوگوں کے جذبی جو جذبات اس کے ساتھ اٹیچ اس لائٹلی ٹریقے سے اس میں کیوں کیا گیا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے جو ہیں ہے ان کی طرف سے یہ سٹانس آ رہا ہے بیلڈنگ بہت پرانی ہوگی تھی جس کی وجہ سے ہم نے یعنی کہ ایسا کرنا پڑا تو یہ اگر کوئی پرانی بیلڈنگ ہو تو اسے ڈیمولیش کیا جائے اس کو اگر پرانی بیلڈنگ تھی اگر ایسی خبر ہے اگر وہ اس کی مرمت کی جاتی اور وہ بھی جو مدرسی ہندو کمیونٹی جو اس کو مینج کر رہی تھی ان کو اعتماد میں لے کر اس کی مرمت کی جاتی اس کو کمرشل کر کے ستر ملین روپے میں بیچا نہ جاتی اگر آپ اپنے پاؤں ان کے جوتوں میں ڈالے کوئی مسجد بیچ دی جائے ستر ملین روپیز میں اور پھر اس کو ڈمالش کر کے وہاں دکانے بنائی جائیں اور وہ بھی بھارت کے اندر تو پھر آپ کے سنٹیمنٹس کیا ہوں گی آپ کے جذبات کیا ہوں گی آپ اسی چیز میں دیکھیں اسی تناظر سے میں اس پہ اپنا اتجاج ارکارڈ کرانا چاہوں گا کہ زیادتی کی گئی ہے اس طرح جہاں مذہبی چیزیں انوالگ ہوں بڑی سینسیٹیو ہوتی ہیں اور بالخصوص سب کانٹینٹ کے اندر جہاں یہ پہلے ہی اس طرح کے دونوں طرف سے سینٹیمنٹس ہیں تو اس کو کسی نے احتیاط کے ساتھ اس کو ہینڈل نہیں کیا زیادتی کی گئی ہے ہندو کمیونٹی کو اعتماد میں لے کر کرنا چاہیے تھا اور اگر مرمت اس کی مطلوب تھی تو اس کی مرمت کی جاتی وہاں دکانوں کے لیے کمرشلائز کرنے کے لیے وہاں پہ سکینڈلائز کرانے سے بچنا چاہیے تھا اس طرح کی میں اس پہ اتجاج کروں گا زیادتی کی جبردہ سر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس پروٹیس میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ فرض ہے وہ ہماری بیلڈنگ تھی وہ ہندو کی بیلڈنگ نہیں وہ پاکستانیوں کی بیلڈنگ تھی اور ہمارا بھی اپنی مرضی کی بتائی جاتی ہے ابھی یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا جبکہ شہباز گل صاحب جو کہ آج کل یوٹیوبر بھی بنے ہیں مطلب خبر بھی بہت دیتے ہیں انہوں نے چھے سات گھنٹے پہلے خبر لگائی ہے کہ انڈیا کی ایک مسجد کو باندھ کر دیا گیا ہے یا پھر گرا دیا گیا ہے یا شہید کر دیا ایسی کچھ انہوں نے خبر لگائی ہے انہیں کیا یہ چیز نظر نہیں آئی کہ جو کراچی میں پیش آیا واقعہ جو سیندھ کے مختلف ایریاز میں جو ایون لہور میں واقعات پیش آ رہے ہیں مندروں کو لے کے لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جو صاحب میرے ہمیشہ جذبات جو ہیں اپنی ہندو سکھ کمیونٹی کے ساتھ ہوئے ہیں جو پاکستان میں بہت تھوڑے رہ چکے ہیں جو کہ زیادتی ہے ہماری سب سے بڑی آج تک یہی ایک ٹرائیڈی ہے کہ ہماری مائنالٹیز جو ہیں ان کو ختم کرنے کی حد تک لے جائے جاتا ہے ہمیں ہارمونی یا پیار سے کٹھا رہنے کی تربیت ہی ہماری تربیت میں ہمارے شامل نہیں ہے یہ ہی زیادتی ہے اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ہماری سندھ کی ہندو کمیونٹی جو ہے وہ وہاں پہ کوئی ایک مولوی صاحب ہے میٹھو صاحب میٹھو صاحب ساری جنیا کو پتا ہے ان کا کریکٹر تھا ہے اور چیزیں آج کل جو ہے خاص کر وہ ایک خاتون سیما کے حوالے سے لے کر اس کو ہندو کمیونٹی کے ساتھ پاکستانی ہندو کمیونٹی کے ساتھ اس کو ہٹیش کیا جا رہا ہے جو کہ زیادتی ہے ابھی ہمار ہماری رائٹ آف پاکستان کی طرف سے خبر آئی ہے کہ جو سندھ کے ہندو کمیونٹی ہے خاص طور پہ کشمور اور گھوٹکی کا جو ایریا ہے وہاں پہ تقریباً تیس ہندووں کو کڈھنیپ کر لیا گیا ہے صرف وہ وہ سیما والے کیس میں سیما کا ایک ذاتی فیل تھا پرسنل فیل تھا اس میں پاکستان کی ہندو کمیونٹی کا کیا لینا دینا ہے اس کے ساتھ وہ جہاں مرضی چاہے رہے اس کا ہزبنڈ وہ کہتا ہے میں اس کو اطلاق نہیں دوں گا یار وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تم زبردستی کس طرح کر سکتے ہیں امریکہ کے اندر بیٹھے اگر امریکہ میں کچھ ہوتا ہے اور اس کو اٹیچ کر دیا جائے ہندو کمیونٹی آف سندھ یہ زیادتی ظلم ہے ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے وہ لاف سٹوری ہے وہ گئی گلت گئی لیگل وے سے گئی اللیگل وے سے گئی وہ ہمارا میٹر نہیں ہے وہ اس کا پرسنل میٹر ہے ہمارا میٹر یہ ہے کہ یہاں پہ جو میرے ہندو بھائی بیٹھے ہیں ان کا کیا قصور ہے اور دوری یہ ہم اپنا دوگلاپان نہیں دکھائیں گے کہ مطلب ہندووں کو نقصان مطلب وہ پاکستانی اس کا مطلب ہم انہیں پاکستانی نہیں سمجھ رہے میں چوئی صاحب سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے کہ سندھ کی اور جہاں جہاں بھی ہماری ہندو اور سکھ کمیونٹی بیٹھی ہے ان کی حفاظت کریں اور ذمہ داری ہے ان پر اور گھرینٹی کریں کہ ان کے کوئی ایسا 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 ایلیمنٹ نہ ہو جو ہمارے لیے شرمیندگی کا باعث بنے یہ آپ کی مورل رسپانسبلیٹی ان کی حفاظت ان کی خوشحالی ان کا پاکستان میں رہنا آپ کی یہ ایک مورل رسپانسبلیٹی ہے اور اس کو ایکسٹ کریں پلیز اور اس چیز پہ بالکل آپ نے کان باندھ نہ کریں وہ اس کا اپنا ذاتی فیل تھا یہ پاکستانی ہے پاکستان لونگ سیڈیزن ہے ہماری برادری ہے لفظ استعمال ہوتا ہے ہندو برادری سکھ برادری برادری سے مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ اپنے مطلب کے لیے بس جہاں پہ اپنے مطلب کی یا کسی کو دکھانا ہو انٹرنیشنل پر دکھانا ہو تو وہاں پہ ہندو برادری اور انہیں گلے بھی ملتے ہیں ادروائی سر میں سندھ کا ویزٹ کیا ہے آپ نے میری ویڈیوز اگر دیکھی ہوں گی تو آپ کو آئیڈیا ہوگا وہ کس کنڈیشن میں بچارے رہ رہے ہیں انہیں تو اردو بولنا نہیں آتی انہیں تو یہ نہیں پتا ہمارے پاکستان کے پرائیم نیسٹر کون ہے ہمارے ہمیں چلا کون رہ وہ تو اتنا وہ جانروں جیسا ادھر وہاں پہ ایک محول ہے میں یہ نہیں کہتا صرف ہندو اوورال وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں لیکن ہندو کمیونٹی بچاروں کے پاس گھر موجود نہیں ہے میں بالکل جانتا ہوں دوسرا چورسا میں نے ہندو سندھ کے اندر ہندو کمیونٹی کے لیے یہاں واشنینڈ ڈی سی میں رہتے ہو بڑا کام کیا ہے اور کرتا رہوں گا میں نہ صرف پاکستان کی خدمت کرتا رہوں گا اپنی منورٹیز نہ صرف اس میں ہندو سکھ بلکہ کرسچن ان کے لیے بھی کام کرتا رہوں مزید بھی کرتا رہوں گا سو دا سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف آف دا یونائٹڈ سیٹس لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی اس وقت اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت جو ہندو برادری کی حفاظت ہے اس کو اس کو اس کی اس کا خیال رکھا جائے یہ زیادت کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ ورنہ 21st century کے اندر کسی کو faith based انتقام کا نشانہ بنانا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ابھی تک غار سے باہر نکلے نہیں ایسے ہی ہے سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اسٹم پروگرام کے دران ہی میں یہ announce کرتا ہوں اور میں آپ سے بھی request کرتا ہوں آپ بھی announce کریں ایک protest proper record کیا جائے اگر یہ جو خبر آئی ہے اس کے against ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے otherwise یہ میرے پاکستان کا نقصان ہے یہ میرے پاکستان کا image خراب ہوگا آپ کے پاکستان کا image خراب ہو رہا ہے بالکل ہو رہا ہے میں definitely اس کو کہوں گا کہ اس پہ اتجاج کرنا چاہیے نہ صرف administration کو مراد علی شاہ صاحب کو بتانا چاہیے کہ اس کو اس کو اس ان کے جذبات کو control کریں ان کو ہندو community جو ہے کراچی کی ان کو اعتماد میں لے اور دوسرا make sure کیا جائے کہ سندھ کے اندر جو ہماری ہندو برادری ہے کوئی ان کو تنگ نہ کرے ان کو انتقام کا نشانہ نہ بنائے کسی کے ذاتی فیصلے کا سر آپ law کے student ہیں بہت اچھے طریقے سے قانون کو پاکستان کے قانون کو جانتے ہیں اگر میں یہ چاہوں میں بھی ایک student law کہا ہوں لیکن بہت ابھی experience کم ہے میں اگر چاہوں کہ کچھ اس طریقے سے government پہ official طریقے سے اگر ہم کچھ نہ کچھ اپنا application دینا چاہے کوئی case کرنا چاہے court میں کہ بھائی یہ کیا مزاق ہو رہا ہے یہ ہندو کی building نہیں یہ مسلمان کی building نہیں یہ میری building ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے legal way کرنا اپنانا چاہیے آپ کو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مدراسی ہندو community جو کہ اس کے اس کی caretaker تھی ان کو سندھ high court کے اندر petition ڈالنی چاہیے کہ اس کا جواب طلب کیا جائے کہ یہ زیادتی کیوں گئی ہے کیوں کی گئی ہے اور ہماری مذہبی جگہ جو ہے ہمارے ہمارے جذبات اور اس کو commercialize کیوں کیا گیا ہے کس نے کیا ہے یہ کیا scandal ہوا ہے اس کی investigation کی جائے اور اور اسی جگہ کے اوپر دوبارہ اسی مندر کو دوبارہ repair کیا جائے اگر repairable ہے یا build کیا جائے دوبارہ یہ بالکل سندھ high court کے اندر آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو کہیں کہ وہاں پہ جا کے petition کریں اور میں سمجھتا ہوں اگر اس میں ضرورت ہو تو مجھے بتائیے کہ بلکہ میں خود involved ہوں گا میں lawyer community سے ہوں میں still a member of the bar in پاکستان میں کسی دوست کو کہوں گا کہ اس سندھ high court کے اندر petition کا بدوبست کریں گے ہم اس کے اوپر ضرور work کریں گے اور آپ کو بھی update دیتے رہیں گے دیکھنے والوں کو بھی update دیتے رہیں گے یہ میرے لیے بہت افسوس والی خبر ہے کہ جہاں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا image بہتر دکھایا جائے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ نہیں اب بھئی awareness آ رہی ہے اب youth میں خاص طور پر awareness آ رہی ہے پھر اس طریقے سے اگر کوئی حرکت ہوتی ہے تو ہمارا تو سارا کام ضائع ہماری ساری محنس ضائع مجھے بہت یقین مانے کہ بہت دکھ ہو رہا ہے یہ خبر دیکھ کے زیادتی کی کسی نے جس نے بھی administration میں ایک چند پیسوں کے خاطر زیادتی کی ہے میں نے آپ کو پہلے شروع کیا تھا کہ مجھے اس میں سے corruption کی سمیلہ آ رہی ہے اور سر یہ ہماری کام اکلی ہے سر یہ ہماری کام اکلی ہے آپ نے بولا commercialize کرنے کی کوشش کی جاری ہے خبریں بھی ایسی آ رہی ہیں سر ہم نے اگر commercialize بھی کرنا ہے اچھے طریقے سے اسے maintain کیا جائے وہاں پہ practices کی جائیں جو ہندو community ہے اپنے مذہب کی practice کریں اور پھر tourism کو ہم open کریں promote کریں آو بھائی جس نے آپ کو لگتا ہے کہ ادھر دکان بنانے سے اتنا پیسہ آئے گا کہ اگر ہم tourism کو promote کریں جتنا پیسہ ویسے آئے گا اگر ہم پیسوں کی بات کریں تو دیکھیں ڈیڑھ سو سالہ پرانا بیلڈنگ دی وہ ویسے بھی ایک تاریخی ورسہ تھا heritage تھا آپ کو چاہیے تھا باپے اچھا دوسرا میں اور باپ داتا تو کئی دفعہ اور بھی میرے ذہن میں ایک بات تاریخ کئی دفعہ مسجدوں کی جگہ کیا جاتا ہے تو وہ کرتے اس طرح ہیں اعتماد میں لے کر لوگوں کو نیچے دکانے بنایا جاتی ہیں اوپر اس اس کی اوپر مسجد بنایا جاتی ہیں یہاں پہ بری اگر مدراسی ہندو community یہ اعتماد میں ہوتی نیچے commercial activities ہو جاتی اور اوپر مندر بنا دیا جاتی ہے اور وہ جو دکانوں کے پیسے تھے جو اگر کوئی کوئی سوچتا لیکن یہاں پہ تو مجھے بلکل ہی ہر چیز کے اندر جو ہے وہ زیادی نظر ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن میں فردر میں نے کیونکہ یہ آج کا واقعہ ہے میں فردر investigate کروں گا اپنے دوستوں سے کراچی میں پوچھوں گا کہ مجھے اس کے حقیقت کے بارے میں بتایا جائے میرے وہاں پہ کراچی کے اندر ہندو community کے ساتھ میرے بڑے اچھے relationship ہیں میں ان سے بات کروں گا لازمی اگر کہی کہ اس بندہ اینا چیز کی آپ اس student کی اس آپ کو اس youngster کی اگر ضرورت پڑی آپ نے order کرنا ہے مہود کراچی جاؤں گا جہاں پہ جانا پڑا ہم جائیں گے ہماری team جائے گی اور جو ہم کچھ کر سکے legally ہم ضرور کریں گے سر آپ last میں بس مجھے یہ بتا دیں کیا لگتا ہے آپ کو انڈیا سے ظاہری بات ہے یہ خبر انڈیا جائے گی جا چکی ہوگی تو کیا response وہاں سے آئے گا وہاں کے لوگوں کے دل نہیں دکھیں گے اور پھر شاید یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں بھائی پاکستان سے تلق رکھنا ہی نہیں کوئی اچھا کیا برا کیا ہمیں relation چاہیے ہی نہیں دیکھیں میں خاص کر میں بتانا چاہوں گا کہ میں بڑے عرصے سے بھارتی community کے ساتھ attached ہوں بڑے عرصے سے میرا یہاں میرے business partner ہے وہ سردار ہے احمد پردیش سے اور میں تقریباً ہر سال جاتا ہوں مارے اور میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ یہ بڑی بڑی تکلیف دے خبر ہوگی ان کے لیے میں نے آج بلکہ جب دیکھا ہے میں نے ڈان پہ بھی پڑا ہے اور میں نے دوسرے ڈی ٹی وی اور دوسرے ڈہ ہندو میں نے سب خبریں پڑھی ابھی اس کا reaction آئے گا وہاں سے لیکن ظاہر ہے وہ بھی ان کے بھی جذبات مجروع ہوئے ہوں گے international community کا بھی pressure آئے گا خبریں بھی آئیں گی وہاں سے لیکن زیادتی ہوئی ہے میں اس پہ مراد علی شاہ صاحب سے request کروں گا کہ جلد از جلد ہندو community کا جو ہے ان کو اعتماد میں لے ان کے جذبات کو control کریں اور ایک public statement دیں ایک press conference جو press conference جو press conference انڈیا میں بھی دیکھی جائے اور international community میں بھی دیکھی جائے اور اس میں justify کریں کہ کیا ہوا ہے اور آگے مزید future میں کیا ہوگا اس کو آپ اس کا اس کو روکیں گے کس طرح بلکل ایسا ہی ہے سر بہت شکریہ آپ کے time car میں بھی last میں یہی کہنا چاہوں گا کہ government of sindh کو چاہیے government of Pakistan کو چاہیے کہ اس چیز کو یہ جو خبر ہے اس کی qualification جلد جلد دی جائے otherwise یہ پاکستان کے لیے بہت بری خبر ہے اور international level پہ جو already ہمارا جو اس time ایک محول بن چکا ہے ہمارا image بن چکا ہے سر کیا کہنا چاہیں گے یہ خبر صرف انڈیا نہیں جائے گی یہ تو خبر ہے آپ کو ایو ایس میں بھی سننے کو ملے گی یہ خبر آپ کو بنگلہ دیش افغانستان میں بھی سننے کو ملے گی رشیہ فرانس میں بھی سننے کو ملے گی تو کیا image جائے گا image پہلے آپ کا بہت image غلط ہے آپ جس طرح میں نے آپ کو ہمیشہ پہلے کہتا رہتا ہوں کہ آپ آپ کو جس طریقے سے جہاد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے دہشتگردی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جلتی پہ تیل کے والی بات ہے جو اس کے بعد آپ کسی کی مذہبی عبادتگاہ کے اوپر آپ اس طرح کریں گے تو کیا image جائے گا آج اگر دیکھا جائے آج کی ڈیٹ میں تو افغانستان میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں یہ جو کراچی میں ہوا ہے اگر دیکھا جائے تو اور جس خاص کر وہاں پہ تو وہ مذہبی ٹرینٹ دیتے ہیں یہاں آپ نے پیسوں کے ساتھ اٹیچ کی ہے ہم پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر یہ خبر سچا تو لیکن اس پہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے سندھ گورنمنٹ کی کہ جلد از جلد اس کو کاؤنٹر کریں اس کو بتائیں دنیا کو بتائیں کہ یہ حقیقت کیا ہے اور یہ اگر خلط ہے اور ٹھیک کیا ہے اور اس کو آگے فیوچر میں آپ کس طرح کریں گے ہندو کمیونٹی کے ریپزینٹیو آگ کے ساتھ بیٹھنے چاہیے اس پریس کانفرنس میں مدراسی کمیونٹی کے ہندو کمیونٹی کے لوگ اس پریس کانفرنس میں آئے اور اپنے اعتماد کا اظہار کریں اور بتائیں دنیا کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان وہ بھی خیر کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ بھی پریسرائز کر کے مدراسی کمیونٹی کو ہندو کمیونٹی کو بٹھا دیا جائے گا دو تین لوگوں کو لیکن سار یہ تو چلے خبر ہے کتنی صداقت ہے کتنی نہیں آنے والے ٹائم میں سب چیز کلیر ہو جائے گی سوشل میڈیا سے کچھ چھپ نہیں سکتا لیکن جو چیزیں کلیر ہیں فورس میریج کی جا رہی ہے فورس کنورین کی جا رہی ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا مینسٹری میڈیا ہو ہمارا کوئی گورنر ہو ہمارا کوئی منیسٹر ہو آپ کیا کہیں گے یہ تو یہ تو ایتھینٹک خبر ہے نا جو فورس کنوریجن ہو رہی ہے وہاں تیزی سے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ مولوی میٹھو ہے کوئی اس کا واشنیڈ ڈی سی تک خبریں چل رہی کہ میں واشنیڈ ڈی سی میں بیٹھا ہوں اگر مجھے پتا ہے کہ مولوی میٹھو وہاں کو زیادتی کرنے والا بندہ ایسا موجود ہے تو لوکل ادارے اس کو کیوں نہیں روک رہے ہیں یہی ایک بات ہے سر لوکل اداروں کو بھی چاہتے ہیں اور اچھا میں بلکہ بلکہ میں اس کو ہمیشہ یہ میرے میں یہ دیکھیں بات ہم کی جاتی ہے جگر اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھا جائے میں آج آپ کے جذبات سیما گئی ہے کہتے ہندو ہوگی ہے سارے تڑپتے پھر رہے ہیں اس وقت اگر مجھے یہ بتائیں کہ بھارت کے اندر کوئی مسلمان ہے کوئی زبردستی ان کو پکڑ کے ہندو کرے گا پھر آپ کے سنڈیمنٹ کیا ہوگی پھر سوچیں آپ ذرا لیکن یہ کیوں نہیں سوچا جاتا ہے یا پھر اگر ہم کسی کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں تو وہ کیا فیل کرتے ہیں یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے وائس ورسا ہے وائس ورسا ہے دیکھنا تو تب ہوتا ہے کہ دوسری سائیڈ پہ ہو کر سوچیں کہ جذبات کیا ہوتے ہیں لیکن یہ ہی زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلکل میں ہمیشہ کنڈیم کرتا رہا ہوں اس کو چوئی سا سندھ کے اندر کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے مجھے نائنٹین فوری سیبن کی سٹوریاں ابھی نہیں پھولی نائنٹین فوری سیبن میں مجھے یاد ہے میں جب پاکستان میں سا میں اکسا چودہ اگست والے دن روتا تھا اس سٹوریاں کو پڑ پڑے کہ کیا ہوا تھا اور جو صدیوں سے لوگ رہ رہے تھے کٹھے وہ پل بھر میں ان کی نظریں اور سوچیں تبدیل ہو گئی اور ایک دوسری کی جان اور عزت کے وہ دشمن بن گئے ابھی وہ نہیں بھولی ہیں اور میں ہمیشہ ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کے دور میں 2023 کے اندر بھی کسی کو اس کے فیت پیس اس کو انتقام کا نشانہ بنانا یہ تو یہ ہوانیت کی ایک بدترید مثال یہ انسان انسان ایسے نہیں کر سکتے انسان انسان سے میری توقع نہیں ہے آپ نے بولا گورنمنٹ کو چاہیے میاں مٹھا یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں اگر کچھ ایسا کریں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ سے پہلے تو جو اردگرد کے لوگ ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں نہیں ایکشن لینا چاہیے جو ان کے وہاں وہاں اردگرد میں رہتے ہیں لوگ اتنے سالوں سے میں چھوٹا ہوتا تھا بلکل سکول جاتا تھا تب سے یہ میہ مٹھا میہ مٹھا کا نام سنتے آ رہے ہیں ابھی تک وہ نام بڑھتا ہی جا رہا ہے کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہے دیکھیں دوسرا اس میں چھوٹا ہوں میں دیکھتا ہوں ہم ایک بے ہی سوسائٹی بن چکے ہیں سڑک کے اوپر ایکسیلنٹ ہوتا ہے تو بجائے آپ ان کو جا کے پانی پلانا یا ایمبولینس کو بلانا آپ ان کی ویڈیو بنانے شروع کر دیں گے جس طرح آپ نے بتایا کہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کی ہندو برادری کی حفاظت کریں لیکن ہم ایسا سوسائٹی کولیپس کر رہے ہیں یہی زیادتی ہے یہی تریجی ہے کہ ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں کیوں نہیں دے رہے ہیں وجہ کیا ہے یہ یہ ایک ایک سوسائٹی انسانیت کا سوال ہے سر شاید یہ چیزیں پہتر تاب ہوں گی جب ہمارا سلی بس بدلا جائے گا میرے خیال سے یعنی یہ ایڈ ڈی اینڈ بات یہاں پہ آکے اینڈ ہوتی ہے کہ جب ہمارے سلی بس میں ہی اگر کہیں پہ ہمیں نفرت کے بارے میں بتایا جائے گا یہ بتایا جائے گا ہندو دشمن اور یہ دشمن کافر یہ چیزیں جب ہمیں بتائی جائیں گی تو ہم کیا کسی کو روکیں گے ہم تو شاید پراؤڈ فیل کریں گے ہاں بھئی دیکھو ایک اور مسلمان کر دیا آج دو اور مسلمان کر دیا دس اور مسلم کیا سر ہمارا کریکٹر اس ٹائم ایسا ہے کہ ہمیں دیکھ کے کوئی انسپائر ہو کہ خود مسلمان ہو کیا مطلب میں آپ کی بات سے بلکل اگری کروں گا آپ کے سلی بس کے اندر ہونا چاہیے کہ سر گنگا رام is the hero of lahore آپ کے سلی بس کے اندر ہونا چاہیے کہ پنجاب پاکستان پنجاب یا سب کانٹینٹ کا واحد hero تھا hero تھا مہاراجہ رنجید سنگھ جو بھی تھا گوجرہ والا سے تھا جٹ برادری سے تھا اور اس کی اس کی قابل تک اور چینہ تک اس کی سلطرن تھی بھگت سنگھ کے بارے میں آپ بات کریں گے آزادی کے خلاف اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کے سکھ برادری نے اتنی قربانیاں دی ہیں آزادی کے لیے جب ان heroes کو آپ کے سلی بس میں شامل کیا جائے گا لوگوں کو بتایا جائے گا تو آپ کو شاید آنے والے بچے یہ سمجھیں گے نہیں کہ مذہبی بیس کے اوپر ہم نے hero نہیں اپنے accept کرنے ہم نے اپنے local زمین کے سر زمین کے جو سپوت تھے ان کو ان کو دیکھنا ہے مذہب سے آگے ہو کے سوچنا ہے جب یہ سوچیں ہوں گی جب یہ سوچیں ہوں گی تو پھر آپ کی سوچ بدلے گی ہندو برادری کے بارے میں سندھ کے بارے لیکن یہ مذہب بیس پہ بھی بات کریں آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو hero دیکھتے ہیں کیا وہ پاکستان کے کوئی hero ہوتے ہیں یا وہ ترک سے ہم اپنے hero بناتے ہیں کبھی سعودی آئیوی سے hero بناتے ہیں ہمارے پاکستان آپ مجھے بتا دیں کون سا hero ہے جو آپ اس ٹیم پاکستان ہسٹریوں کی اگر بات کی جائے جو ہمیں بتایا جائے اور پاکستان کی مٹی سے ہو وہ جو سب آپ کے سیگمنٹ میں میں نے کہا تھا کہ آپ کے افغان بھائیوں نے کہا تھا کہ اپنے مزائل کا نام چینج کر لیں سوری جو ہے وہ افغانی تھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ ان کو چاہیے کہ مزائل کا نام منڈی بہت دین رکھ دیں کم چلو اور کچھ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کوئی لوکل نام رکھیں لوکل hero ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے اور میں ریسینڈلی سر گھنگا رام کے بارے میں میں پڑھتا بھی رہا ہوں میری نظر میں he was a hero of lahore lahore کی جتنی بڑی building's ہیں ان کے نقشے انہوں نے بنائے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا statue ہونا چاہیے lahore set mall road کے اوپر ان کے نام پر ایک engineering school civil technology کا بننا چاہیے یا ہماری جو lahore کے اندر technology university ہے اس کے civil department کا نام سر گھنگا رام department رکھنا چاہیے کیونکہ وہ hero تھے پاکستان اس land سے تھے اور یہ جب تک آپ religious harmony کو promote نہیں کریں گے یہ واقعات نہیں رکیں گے اور خدا رہا یہ سیاست سے مذہب کو تھوڑا سا separate رکھیں یہ بار بار یہ کہنا یہ سیاست نہیں جہاد ہے جہاد کا لفظ اتنا آسانی سے استعمال نہ کیا کریں بہت یہ بڑا اچھا لفظ ہے بڑا مبارک لفظ ہے لیکن جہاد کرنے کے لیے کئی conditions ہیں اس کے بغیر جہاد نہیں ہوتا آج اگر کرنا ہے جہاد تو غربت اور جہالت کے خلاف کریں اور سر اگر جہاد کی بھی بات کریں تو سب سے بڑا جہاد تو ہمیں بتایا جاتا ہے جہاد بھی نفس اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو اپنی خامیوں کے خلاف جہاد کرو ہم وہ گھول جاتے ہیں اور آگے totally 100% agree میرے خیال میں میں ہمارے یہی issue as a society collapse کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا حادثہ ہوتا ہے کوئی عورت کو لوٹی جاتی ہے چوک میں تو ہم ویڈیو میں زیادہ interested ہوتے ہیں اس کی بنانے میں اس کی مدد کرنے میں interested نہیں ہے ایسے ہی ہے سر بہت شکریہ آپ کے time کا اور last میں میں یہی کہنا میں جا کے علاج تو کروائیں گے اپنا علاج کروائیں گے لیکن ہندو کو ہم اپنا دشمن سمجھیں گے ہم کسی بھی ہندو کے بنائے ہوئے چیز میں institute میں جا کے فائدہ تو اٹھائیں گے لیکن ہندو کو اپنا دشمن سمجھیں گے تو تب تک ہمیں مطلبی کہا جائے گا تب تک ہم بہتری کی طرف نہیں آ پائیں گے کیوں سب آخر میں میں صرف ایک چیز یہ کہوں گا کہ بھوک اور خون کا کوئی مذہب نہیں ہوتا خون خون بھی جو ہوتا ہے وہ ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے اور بھوک کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا تو خدا رائیے مذہب سے آگے ہو کر سوچیں یہ وہی ہوائیں ادھر سے آ رہی ہیں یہ ادھر کی مٹی بھی اسی طرح یہ جس طرح آپ ہے آپ ہی کی طرح لوگ سوچتے ہیں آپ ہی کی طرح جذبات رکھتے ہیں میں کئی دفعہ میں نے امرت سر سے لاہور آیا ہوں واغہ کراس کر کے مجھے کوئی ڈیفرنس نظر نہیں آیا سوائے سائن بورڈز کے اسی طرح کی سوچیں ہیں اور مجھے جتنا پیار بھارت سے ملا ہے آپ سوچ نہیں سکتے اور میں کبھی جاتا ہوں تو آپ سر وہ پیار میں نے اپنے اپنے ایسے واقعات پیش آئیں گے تو وہ پھر پیار مجبور